جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ کی گلیوں میں ستایا گیا ننیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف کی گلیوں میں ستایا گیا آپ کی جوتیاں خون سے لبریز ہو گئیں آپ کی ہوش ہو گئے لیکن اس وقت آپ نے کبھی کسی پر بدعا نہیں کی لیکن وہ کونسی عبادت ہے کہ جب وہ فوت ہو جاتی ہے کسی طرے سے قضا ہو جاتی ہے تو جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ مبارک سے وہ زبانِ مبارک وہ حضار جس کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجائے لیکن اس عبادت میں جب کسی کی وجہ سے کوئی خلل باتے ہوتا ہے تو زبانِ مبارک سے بدعا کی الفاظ نکلتے وہ کونسی عبادت وہ کونسی عبادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو چھوڑ رہے ہیں نہ ساطمہ کی محبت نہ آئیشہ کی محبت نہ ابو بکر اور سبابو بکر عمرہ اور عثمان علی رضی اللہ عنہ میں جمعین کی محبت لیکن اس محبت اس عبادت سے کتنی محبت ہے کہ بس طرح مرد پر رہیں لیکن اس عبادت کو نہیں بھول رہے ہیں وسیعت کر رہے ہیں وہ کونسی عبادت میرے بھائیوں اور دوستوں وہ کونسی عبادت ہے وہ کونسی عبادت ہے کہ جس کا نہ کرنے والا سرور کائناس صلی اللہ علیہ وسلم کی بدلائے دیئے قول کے مطابق کفر میں داخل ہو جاتا ہے وہ کونسی عبادت وہ کونسی عبادت جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج میں تحفہ میں عطا کیا تھا وہ کونسی عبادت ہیں دینی بھائی اور دوستوں عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں لیکن جس عبادت کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جس عبادت کے تذکرے کے لئے یا اس کی تفصیل کے لئے میں نے آج آپ کو دعوت دی ہے وہ عبادت ہے صلاح وہ عبادت ہے نماز میرے بھائی اور دوست نماز وہ عبادت نماز ہے لیکن ہم نے اور آپ نے شاید یہ سمجھ رکھا ہے کہ نماز تو سب کو ہی جانتا نماز پڑھنا کس کو نہیں آتا مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھ کر جلی جلی ہم جلے آتے ہیں کون سی خوبی ہے اس کی اندار میرے بھائی اور دوستو یاد رکھ لیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے قرآن مقدس کی تلاوت کیجئے اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے کہ قرآن مقدس کی تلاوت کیجئے اور وآقم الصلاة نماز کو قائم کیجئے کیوں کیوں نماز کو قائم کیجئے ان الصلاة تنہا عن الفہشائی والمنکر اس لیے کی نماز بے شرمی سے برائیوں سے منتنات سے برے افعال سے بچاتی ہے دور رکھتی ہے والا ذکر اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا یہ بہت بڑا کام ہے واللہ یعلم ما تسنعون اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میں اچھکی ترے سے جانتا ہوں رات کے انہیرے میں کرو دن کے اجالے میں کرو تنہائی میں کرو جماعت کے ساتھ کرو کچھ بھی کرو اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا واللہ یعلم ما تسنعون جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس سے بے خطر دینی بھائیوں اور دوست اس آیتِ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تین چیزوں کا حکم دیا پہلی چیز قرآن کی تلاوت کیجئے اور دوسرا حکم جو ہے نماز قائم کیجئے اور تیسرا حکم اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیجئے یہ نماز یہ نماز کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنے کے لئے وَعَقِمِ الصَّلَاةَ عَلِيْهِ نماز کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنے کے لئے لیکن آئیے ہم دیکھیں کیسے نماز کے متعلق سرورِ کائنات جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا دینی بھائیوں اور دوستو اللہ کے رسول جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے شہادتِ اَنْ لَا إِلَا إِلَّا لَا وَأَنَّا مُحَمَّدًا عَقْهُ وَرَسُولُهُ سب اس سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی معبودِ برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس کلمہ توحید کے بعد اس ارکانِ اسلام میں جس چیز کا ختم جس چیز جو رکن آ رہا ہے وہ رکن ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز کا قائم کرنا وَإِطَاءِ الزَّكَاةِ وَسَوْمِ رَمَدَانَ وَحَجِّ الْبَيْتَ یہ پانچ ارکان ہیں جس کو ہم اور آپ ارکانِ اسلام کے نام سے یاد کر دیں ارکانِ اسلام کا ایک اہم رکن کلمہ شہادت کے بعد نماز کا قائم کرنا یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ نماز اس کا حکم صرف ہمیں نہیں دیا گیا ہم سے پہلی امتوں کو بھی ہم سے پہلے انبیاء جو گزرے ہیں ان کو بھی اس کا حکم دیا گیا مثال کے طور پر حضرتِ عبراہیم علیہ السلام والتسلیم حضرتِ لوت علیہ السلام والتسلیم حضرتِ یعقوب علیہ السلام والتسلیم حضرتِ عصحاق علیہ السلام والتسلیم ان کے سلسلے میں قرآن نے اعلان کیا وَأَوْحِيْنَا إِلَيْهِمْ فِيَلَ الْقَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اس میں فرمایا اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے اور نمازوں کے قائم کرنے کی وحیقی ہے کس چیز کی وحیقی نیک کام کرنے کے لیے اور نماز کے قائم کرنے کے لیے اسی طرح سے حضرتِ اسمائیل علیہ السلام والتسلیم کے مطالب اللہ تبارک و تعالیٰ اشار فرماتا وَكَانَ يَعْمُرُ أَهْلِهُ بِالصَّلَاةِ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرتِ اسحاق عزوائن علیہ السلام والتسلیم تھے وہ اپنے گھر والوں کو برابر نماز کا حکم دیا کرتے تھے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام والتسلیم فرماتے ہیں وَأَوْصَانِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نماز اور زکاة کا حکم دیا ہے کہ ہم نماز کو قائم کریں اور ہم زکاة دیتے رہیں اسی طرح سے حضرتِ لقمان علیہ السلام والتسلیم اپنے بیٹے کو حکم دیتے ہیں یابنی یا عطم السلام اے بیٹے نماز کو قائم کریں دینی بھائی اور روز تو میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ پرائی پہلے کے انبیاء جو گزرے ہیں ان کو بھی نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ نماز کا قائم کرنے والا اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو دھل دیتا ہے گناہوں سے پاکو صاف ہو جاتا ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ بخاری کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت برماتے ارائیتم لو انہ نہرن بے باب اہدکم یغتصلو فیہ کل یوم خنزن الرات حل یبقا من درن ہی شئ قالوا لا یبقا من درن ہی شئ قال فکذالک قال فکذالک صلوات الخمس اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے دروازے پر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک بہتی ہوئی نہر ہو اور وہ شخص اس میں ہر روز پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو پانچ مرتبہ نہاتا ہو حل یبقا من درن ہی شئ صحابہ کرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایسے شخص کے جسم پر کچھ محل کچھ ایل باقی رہ جائے گا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے فرمایا لا یبقا من درن ہی شئ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو اس کے جسم پر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکل یہی مثال پانچوں نمازوں کی ہے کہ جو شخص پائے چوبیس گھنٹے کے اندر پانچ وقت کی نمازوں کو قائم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا اسلامی بھائیو اور دوستو اور یہی نماز کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پانچ وقت کی نمازیں قائم کرتا ہے اور جمعہ سے جمعہ تک دوسرے جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک پہلا جمعہ بھی پڑھتا ہے اور دوسرے جمعہ کو بھی پڑھتا ہے لیکن وہ شخص کبیرہ گناہوں کے قریب نہیں جاتا ہے تو یہ نمازوں کا قائم کرنا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز میں اس کے گناہوں کے لئے کفارہ بن جاتی ہیں یعنی اس کے گناہ سب ختم ہو جاتے ہیں دینی بھائیو اور دوستو اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں